السلام علیکم بول نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اسنین خان اور میں ہوں سہار فاطمہ ہیڈلائن سے آپ جان چکے ہیں بولیٹن کا باقید آقاز کریں گے اور آقاز میں آپ کو بتائیں کہ بارش نے گوادر والوں کو دربدر کر دیا چودہ گھنٹے جاری رہنے والی بارش نے شہر کو پانی پانی کر دیا بجلی بند ہو گئی شہری نقل بکانی کر رہے ہیں سڑکوں پر کئی کئی فٹ پانی جب ہونے کے باعث شہری عام دورفت کے لیے کشتیاں استعمال کر رہے ہیں برستے بادل کڑکتی بجلی زمین پر پانی ہی پانی یہ ہے گوادر کی برستی کہانی مسلسل مسلہ دھر بارش نے گوادر کو گرک آب کر دیا مکران کوسٹل ہائیوے پر سلابی ریلیں گزر رہے ہیں سربندن میں سلابی ریلوں نے تباہی مچا دی مکانات ڈھہ گئے عوام کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے لیے کشتیاں چل پڑی اٹھارہ گھنٹوں سے جاری بارش سے بجلی کا نظام مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے معمولات زندگی مفلوج ہے شہری اپنی مدد آپ کے تحت امدادی سرگریمیوں میں مصروف ہے پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ گوادر میں مزید بارشوں سے املاک کو پہنچنے والا نقصان بڑھ سکتا ہے صورتحال سے نمٹنے کے لیے صلح انتظامیہ کی مدد سے اقدامات کر رہے ہیں سربندن کو گوادر سے ملانے والی سڑک بڑے سلابی ریلے کے باعث بند ہے کمیشنر مکران اور ڈیپٹی ڈیریکٹر پی ڈی ایم اے نے سربندن کا دورہ کر کے جوائزہ لیا گوادر نشیبی علاقہ ہے بارش سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ڈیپٹی کمیشنر اور انگزی بادینی کی بول سے باچی انہوں نے بتایا کہ سندھ بلوچستان کا رابطہ بحال ہے لیکن بارش کے باعث اندادی کاموں میں شدید پریشانی کا سامنا ہے اب تک گوادر کا شہر جو ہے وہ کافی حد تک متاثر ہوا ہے بارشوں کی وجہ سے لیکن پور آل باقی دلچکہ سیٹویشن بہتر ہے شہر میں اس وقت ہم نے اندادی کاروائیہ شروع کر دیئے جو گر مناسب ہوئے سے تمام لوگوں کو ہم نے شفٹ کر دیا مناسب جگہوں پر بارہ ہم نے پانی کے باؤدس کا بند بچ چلیا ہے سیکشن مشین کا بند بچ چل گیا ہے تاکہ پانی کے لکاتی بہتر طریقے سے ہو رہی ہے بجلی کی صورتیات جس طرح بتائی گئی ہے اس نے گریف سیٹویشن نہیں ہے بجلی تک بہت سارے راکھوں میں موجود ہے پینے کا پانی بھی جو ہے نو ہمارے پاس آویلیبل ہے ایفرٹس ہماری موجود رہے اور چل رہی ہے تاکہ کل تک ہم سیٹویشن بہتر کرے اور لوگوں کو اپنے گھروں میں دوبارہ شفٹ کرے جن کو شفٹ کیا گیا یہ ہمارا سندھ سے اور بلوچستان سے راکھتا بھی بحال ہے البتہ گوادر کے اندر مدیشن کے مختلف علاقوں سے ہمارے بہت سارے جگہوں پر راکھتا مکتہ ہو چکے ہیں ہمارے پاس سات مکانات ایسے جو مکمل طور پر مردم ہوئے ہیں اور بہت سارے مکانات ایسے ہیں جن کو جزوی طور پر نفتان پہنچے ہیں تاہم اب تک کسی بھی قسم کی جانی نفتان کی اطلاع ہمیں نہیں ملی الحمدلہ اس لحاظ سے گوادر سے بارش سے گوادر میں بہت تباہی ہوئی ہے اپیل ہے کہ گوادر کو آپ فسدہ قرار دیا جائے سنیٹر کہتا بابر کا کہنا ہے کہ امید ہے وفاق اور صوبائی حکومتیں لوگوں کی مدد کریں گی اور اب آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں تباہ کن بارش ہے سیاسی قیادت کا اظہار تشویش بلاول بھٹو زرداری نے کہا گوادر میں ہنگامی صورتحال پیدا ہو چکی ہے بارش کا پانی گھروں دکانوں میں داخل ہو چکا ہے شہری نقل مکانی پر مجبور ہیں جیالے مصیبت میں پھسے گوادر کے شہریوں کی مدد کریں انتظامیاں شہریوں کی مدد کے لیے فوری اقدامات کریں نگرہ وزیراعلا بلوچستان بولے گوادر میں مسلسل بارشوں سے غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی ہے پی ڈی ایم اور ظل انتظامی ریسکیو کاروائیوں میں مصروف ہے رابطہ سڑکیں زیر آب آنے سے ریسکیو کاروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے چیف میٹرالوجست سردار سرفراز کہتے ہیں کہ کراچی میں یکم مارچ کو بارش کا امکان ہے اگلے ماہ کے شروع میں سردی زیادہ ہوگی بولز نے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پورے سندھ میں بھرپور بارش ہو سکتی ہے جام شورو بدین اور ٹھٹھا میں بھی بارش کا امکان ہے پہلی تاریخ کو یکم مارچ کو بارش کا امکان ہے کراچی میں مارڈرٹ ٹائپ اور کسی کسی جگہ پر تھوڑی دیر کیلئے تیز سپیل بھی ہو سکتا ہے تو اس کے بعد پھر ٹھنڈ بڑھ جائے گی نسبتاً اور یہ جو ویو داخل ہوگی بلوچستان میں 29 اس سے فیبروری سے بیسے تو بلوچستان میں پچھلے دو دن سے بارش ہو رہی ہے گوادر میں بڑی طوفانی بارش ہو چکی ہے گزشتہ رات سے آج شام تک ہوتی رہی اور ادھر ابھی کل اس میں کچھ فڑا سا وقت ریلیف آئے گا کراچی میں اور جو ملکہ دوسرے ڈسٹرکٹ ہیں پہدرباد جام شورو اور نیچے ٹھٹھا اور بدین وغیرہ ان میں زیادہ تر امکان یہی ہے کہ پہلی مارچ کو اور پھر کچھ ہیریاز میں یعنی پہلی مارچ صبح سے یا دوپیل شروع ہو کر رات امکان ہے کراچی میں آگے بڑھیں گے اور افسوسنا خبر شامل کریں گے کراچی کے علاقے ناغن چورنگی پل کے قریب تیز رفتار کار فتپات پر سوئے افراد پر چڑھ گئی دو سگے بھائی جان سے گئے اور تین افراد زخمی ہوئے مرنے والے اور زخمیوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا کار سوار ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا اہنی شاہد کے مطابق دو تیز رفتار کاریں ریس لگا رہی تھی ایک کار پر کابو ہو کر فتپات سے جا ٹکرائی متاثرہ افراد کا تعلق ہندو کمیونٹی سے تھا جو کچھ روز کبھا لارکانہ سے آئے تھے پلس کے مطابق کار ڈرائیور نشے کی حالت میں تھا پنجاب اور سندھ کا فیصلہ ہو گیا بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں حکومت سازی کا عمل تحال جاری ہے خیبر پختونخواہ اسمبلی کا اچلاس آج ہوگا دونوں صوبوں کی نمبر گیم اور جوڑ توڑ پر یہ رپورٹ دیکھئے خیبر پختونخواہ اسمبلی کے آج ہونے والے اچلاس کی تیاریاں مکمل نو منتخب عراقین صوبائی اسمبلی حلف اٹھائیں گے اچلاس کی صدارت سپیکر مشتاغنی کریں گے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز نواب شیر سے نواب شیر آگاہ کیجئے گا جی بالکل خیبر پختونخواہ اسمبلی کا اجلاس آج ہو رہا ہے جس کے لیے تمام ترتیاریاں مکمل کی جا چکی ہے اور اسمبلی اجلاس میں نو منتخب صوبائی خب صوبائی عراقین اسمبلی جو ہے وہ حلف لیں گے جبکہ دوسرے مرحلے میں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا چھناو کیا جائے گا جبکہ تیسرے مرحلے میں جو ہے وزیرالہ خیبر پختونخواہ کا انتخاب کیا جائے گا اس وقت اسمبلی میں تیاری کے انصاف کے آزاد امیدواروں کی تعداد جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے جو کہ ایٹی نائن ہے جبکہ اپوزیشن کی تعداد جو ہے وہ پچیس ہے اس دفعہ جو ہے وہ خیبر پختونخواہ اسمبلی میں ستاسٹھ نئے چہروں کی بھی انٹری ہوگی اور ستاسٹھ ایسے نو منتخب عراقین صوبائی اسمبلی ہے جو کہ پہلی دفعہ جو ہے وہ اسمبلی میں آئیں گے اور اپنا حلف جو ہے وہ لیں گے جبکہ وزیرالہ کے لیے جو ہے وہ علی امین گنڈپور کو نامزد کیا گیا ہے اٹھارہ ماہ بعد جو ہے وہ اسمبلی کی دروازے کل چکی ہے اور جو تمام تر تیاریاں ہے وہ اسمبلی اجلاس کے لیے مکمل کی جا چکی ہے اور گیارہ بجے جو ہے وہ اسمبلی اجلاس ہوگا جس میں نو منتخبین صوبائی اسمبلی حلف لیں گے جی بہت شکریہ نواب شیرت افصالات سے آگاہ کرنے کے لیے ابھی آپ کو بتائیں کہ اکیس دن کے اندر اجلاس طلب کرنا آئینی ڈیڈ لائن ہے صدر مملکت آئین میں درج ڈیڈ لائن کے مطابق قوم اسمبلی کا اجلاس بلائیں نگرہ وزیراعظم انوار اللہ کاکر نے صدر کو دوبارہ ایڈوائز ارسال کر دی ہے ساتھ ہی قوم اسمبلی سیکریٹیرٹ کو اجلاس طلب کرنے کا اختیار بھی دے دیا ہے اکیس دن کے اندر اجلاس بلائیں یہ آئینی ڈیڈ لائن ہے وزیراعظم انوار اللہ کاکر نے صدر مملکت کو آئینی ذمہ داری یاد دلا دی نگرہ وزیراعظم نے قوم اسمبلی اجلاس بلانے کے لیے صدر کو دوبارہ ایڈوائز بھیج دی بھیجوائی گئی سفارشات میں آئین کے تحت اسمبلی کا اجلاس بلانے کی تجویز دی ہے کہا ہے آئین کے تحت انتخابات کے اکیس دن کے اندر اجلاس طلب کرنا آئینی ڈیڈ لائن ہے صدر مملکت آئین میں درج ڈیڈ لائن کے مطابق قوم اسمبلی کا اجلاس بلائے صدر مملکت کی جانب سے اجلاس نہ بلانے پر قوم اسمبلی کا اجلاس بلانے کے متبادل انتظامات مکمل کر لیے گئے قوم اسمبلی کے سیکیٹریٹ نے بھی نگرہ وزیراعظم کو سمری ارسال کی ہے جو کہ وزارت پارلیمانی امور کو دی گئی ہے تاہم یہ سمری واپس سیکیٹریٹ کو موصول ہو گئی نگرہ وزیراعظم نے قوم اسمبلی سیکیٹریٹ کو آئینی ڈیڈ لائن گزرنے پر اجلاس بلانے کا اختیار دے دیا ہے جس پر قوم اسمبلی سیکیٹریٹ نے آئینی ڈیڈ لائن پوری ہونے پر اجلاس بلانے کا اصولی فیصلہ کیا ہے ذرائع کا کہنا ہے قوم اسمبلی اجلاس کا نوٹفیکیشن بدھ اور جمعیرات کی درمیانی شب جاری کیے جانے کا امکان ہے عارف علوی پر اسمبلی توڑنے اور اجلاس نہ بلانے کے دو مقدمات ہوں گے چیئرمن بیپلز پارٹی بلاول بوٹو زرداری نے خبردار کر دیا سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ علوی صاحب نے آئین توڑا ہے عارف علوی آئین کو توڑتے ہوئے اپنا فرض نہیں نبھا رہے ہیں صدر آئینی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو اسپیکر پوری کر دیں گے کیونکہ آئین میں لکھا ہے کہ ہر حال میں 29 فروری کو اسمبلی اجلاس بلانا ہے یہ ہے کہ نہ صرف وہ عدم اعتماد کے وقت آئین توڑنے والا مقدمہ ہوگا مگر ساتھ ساتھ یہ اسمبلی آئینی جو اس کا فرض ہے وہ اس پہ نہ عمل کرتے ہوئے اسمبلی کو نہیں بلایا تو وہ بھی ایک اور مقدمہ ہوگا کافی ایسے کچھ کیسز ہے میرے خیال میں جو آپ لیگل مسائل بنیں گے علوی صاحب کے شروع تو وہاں سے ہوں گے جہاں اس رات علوی صاحب نے آئین توڑا اور ہمارا عدم اعتماد کے باوجود اسمبلی کو ڈیزولف کیا ہر حال میں آپ نے یہ 29 فبری تک اسمبلی کو سمن کرنا ہے اور عارف علوی صاحب آئین کو توڑتے ہوئے یہ اپنا فرض نہیں نبا رہا ہے تو امید ہے کہ سپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب وہی آئینی ذمہ داری پورا کر دے گا نولی کا اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا صدارت نواز شریف کریں گے نو منتخب ارقان قوم اسمبلی کو اجلاس میں شرکت کی ہدایت کی گئی ہے شہباز شریف کو وزیراعظم نامزت کرنے کے فیصلے کی توسیح کی جائے گی اتحادیوں سے مشاورت بھی کی جائے گی قومی اسمبلی اجلاس کی حکمت عملی پر بھی غور کیا جائے گا این پی بلوچستان نے پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے آسف زرداری نے بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے چار رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے صوبے میں وزارت عالق کے لیے جی یو آئی نے اپنا امیدوار میدان میں اتار دیا ہے کہا کہ سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے بھی امیدوار میدان میں لائیں گے سپریم کورٹ میں زلفقار علی بھٹو پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس پر سماعت آج پھر ہوگی چیف جسٹس نے ستائیس فروری کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا ترانے سماعت احمد رزا قصوری نے سابق جوجز اور ان کے اہل خانہ کو طلب کرنے کی استعداقی کیس کا ریکارڈ بعد میں لیا گیا اور تفتیش پہلے ہی دوبارہ شروع کر دی گئی تھی چیف جسٹس نے کہا کہ واضح کر دوں ہم کسی کو ٹرائل پر نہیں ڈال رہے آئین کے تحت صدارتی ریفرنس سن رہے ہیں اگر کوئی آ کر کچھ کہنا چاہے کہہ سکتا ہے ہریپور میں ترناوہ کے مقام پر بس کھائی میں گر گئے دس مسافر جانبہاق پندرہ سے زیاد زخمے ہو گئے حادثہ بس میں گنجائش سے زیادہ مسافروں کے باعث پیش آیا انتظامیہ نے مقامی آبادی کے تعاون سے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا جیکہ آباد میں مسافر وین اور ٹریکٹر ٹرولی میں تصادم کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہو گئے فلس کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا تھا طلبہ کے امتحانی نتائج میں مبینہ جہاں سازی کراچی کی انٹی کرپشن عدالت نے ایٹرمیڈیٹ کے نتائج میں رد و بدل کے کیس میں نامزد چھے ملزمان کے عبوری زمانت منظور کر لی میر شیخ کے رپورٹ دیکھئے دالتی ریلیف پانے والوں میں سابق چیئرمن انٹر بورٹ سعید الدین نسیم میمن سابق کنٹولر امتحانات انور علیم اور زہیر الدین بھٹو شامل ہیں عدالت نے ملزمان کو ایک ایک لاکھ رویے کے مچھل کے جمع کرانے کا حکم دیا کیس کے تفتیشی افسر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 29 مارس تک جواب طلب کر لیا میک بینٹی کرپشن کے حقام کے مطابق ملزمان پر انکوائری کامیٹی کی سفارشات پر مقدمہ درش کیا گیا ہے میر شیخ بول نیوز کراچی اور اب خبریں شامل کریں گے کھیل کے میدان سے پی ایس ایل نائن میں لاہور کلندرز کی ناکامیوں کو بریک نہیں لگ سکا ملتان سلطانس نے ساٹھ رنس سے شکستی کا ریبنٹ کامیابی اپنے نام کر لی ہے دفاعی چیمپین ٹیم پی ایس ایل میں مسلسل چھٹا میچ ہار گئی کراچی میں ہونے والے آج کے ٹاکرے میں اسلام آباد یونیٹڈ اور کراچی کنگز کا آمنہ سامنا ہوگا پی ایس ایل کا لاہور ملتان فیس مکمل ہو گیا میگا ایونٹ کے ٹاکرے اب کراچی اور پنڈی میں ہوں گے شہر قید میں آج سے کرکٹ میلا شروع ہوگا جس کا اختتام 18 مارچ کو فائنل پر ہوگا آگے بڑھتے ہیں فوٹوگرافر آصف تالپور کی تاریخی اور زندگی کے حقائق پر مبنی زندگی کے سفر نیچر اور سندھ کے انوان سے بنائی گئی تصویروں کی نمائش فرانسیسی کلچر سینٹر آلیانوس فرانسیس میں ہوئی آصف تالپور نے کہا کہ وہ اپنی فوٹوگرافی کے ذریعے ثقافتی مقابلوں کو متعارف کروانا چاہتے ہیں میری سوچ اور ویجن سندھ کی فطرت زندگی اور سرزمین کو اپنے الگ نقضہ نظر کے ساتھ تلاش کرنا ہے میں نے تصویر مختلف اوقات میں بنائی ہیں جو میرے سندھ میں کئی سالوں کے سفر کا آہتہ کرتی ہیں انسانیت کے عظیم خادم عبدالسطار ایدھی کا چھاون ویوہ یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے جنہوں نے زندگی کا ایک ایک لمحہ انسانیت کے خدمت کے لیے وقف کیا عبدالسطار ایدھی نے زندگی میں کئی چیلنجز کا سامنا کیا مگر ان کی صاف نیت اور مستقل مزاجی نے انہیں ہر میدان میں بے نظیر کامیابی سے ہمکنار کیا ایدھی کی ایمبولنسز سرویزز نے بڑے سانے ہاتھ سے لے کر چھوٹے حادثات تک انسانی خدمت کی وہ مثالیں پیش کی جو ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اور جرائم پر مشتمل کہانی ہالی وڈ فلم دی ٹرولز کار ٹریلر جاری فلم پانچ مارچ کو ریلیس کی جائے گی بولیٹن سے فلال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویبسائٹ بولیوز ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے بولیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے